صلی اللہ رسولِ حلقرین اما بات پاؤس بللہ احمد الشہدار نہائیت قابل اترام نمران لاہور آئی کاؤٹ بار اسیسیشن اور میری قیادت مجھے یہاں آنا نہیں چاہیئے تھا کیونکہ باتیں ساری ہو چکی ہیں میرا گلہ ہے جنابِ صدر سے کہ اگر فلسطین کے ساتھ کشمیر کی قرارداز بھی لنک ہوتی تو اس میں کو مضاقہ نہیں میرا میرا دل اس وقت پھٹنے کو ہے ہم سب مسلمان جو کشمیری یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پاکستان کا حصہ ہوں اس کو آپ نے اور خصوصا میرے صدر نے جو خود کشمیر نجاد آدمی ہیں اور ایک ایسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک منظم ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوئی دوسری قرارداز کے بارے میں بات کروں گا کہ فلسطینیوں کے اس خاطر ہم ہمیشہ سے رہیں آئندہ بھی رہیں اور میں گزارش کروں گا جنابِ صدر سے کہ اس قرارداز میں ترمیم کرتے ہوئے کشمیر کو بھی شامل کیا جائے رہی دوسری قرارداز کی بات ہم قانون کے محافظ لوگ ہیں آئین کے محافظ لوگ ہیں یہاں احمد عوید صاحب نے بات کی اور دوستوں نے بات کی نام لے کے بات کی نام لے کے بات کی کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اس بار اسوسییشن کو یا بار اسوسییشنز کو سیاست میں کس قدر رگید کے اپنے وقار کو کہاں لاکے کھڑا لیے اور آج اگر چیف جسزہ پاکستان نے ایک نوٹس لی ہے انہوں نے ایک دوسر سمت میں لیا ہے بہت سارے ایسے مقدمات کا فیصلہ کیا ہے جن کو ہاتھ لگاتے وہ سارے ڈرتے تھے تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جہاں جہاں کہیں کتائی ہو تو ہمیں اپنی جوڈیشنی کے ساتھ اگر جوڈیشنی کتائی کر رہی ہے تو ان سے باس پرس بھی ہونی چاہیے اور وقلا کو اپنی کمیلیٹی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے وقلا کا کردار سب سے اہم ہے ہمیں کسی سیاسی جماعت کا علاقہ کار بن کے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو ہماری اس کے ہو اور اس سے سابق جو جتنے معاملات ہوئے کیا ان کی انکواری نہیں ہونی چاہیے اگر نو مہی کی میرے دوست نے بات کیا نو مہی کی ہونی چاہیے اس کی بھی انکواری لیکن کیا اس سے پہلے کچھ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ ہٹی بڑی ہے وہ جیسے رفاکت ڈوکر نے کہا کہ آؤ اس ملک کی خاطر سارے مل بیٹھو سارے مل بیٹھو عدالتی پیسے عدالتوں پہ شور دو جس نے جو جرم کیا سزا وہاں سے پائے گا لیکن ملک کی خاطر سب مل کے اس ملک کو آگے بڑھاؤ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ملک کیا بڑھاؤ ملک کیا بڑھاؤ موسیقی